موسیقی 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 نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں SPNI نیوز میں راشد علی ہمارے دیش میں سب کو سمان ادھیکار ملے ہیں یہ لوگ تندر کا دیش ہے اور اس دیش کی جنتہ کو کہنے کا ادھیکار ہے بولنے کا ادھیکار ہے اپنی ابھیبیک کرنے کا ادھیکار ہے وچار ابھیبیک کرنے کا ادھیکار ہے سب کچھ کرنے کا ادھیکار ہے جب تک کسی کے دوسری کی بھاونا کو ٹھیس نہ پہنچے جو ہمارے مولک ادھیکار ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کی انساء چلنے کا ہمیں پورا ادھیکار ہے گھومنے کی آزادی پھرنے کی آزادی کچھ بھی کرنے کی آزادی لیکن پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ ہماری سوچ بدلنے لگتی ہے جب ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم برابر ہیں اور سب کا ساتھ سب کا وکاس کی نیتی پر چلتے ہیں تو پھر ایسی گھٹنائیں کیوں ہوتی ہیں جو ہماری مانسکتہ کو دکھلاتی ہیں جاتی دھرم کوئی بھی ہو یہ کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا کہ دوسرے دھرم کی آپ بیجزتی کریں یا کوئی بھی جاتی ایسی نہیں سکھاتی کہ آپ کسی دوسرے جاتی کی بیجزتی کریں بلکہ دھرم کی قدر تو سب کی کرنی چاہیے بلکہ بات تو یہ ہے کہ اپنے دھرم کا پالن اور دوسرے دھرم کا بھی سممان کرنا چاہیے اسی کو سب سے بڑا دھرم جو کہ انسانیت کا دھرم کہتے ہیں لیکن شاید آج کل انسانیت انسانوں سے کھوتی جا رہی ہے یہ سبھی بات سب کو جان لینی چاہیے کیونکہ شاید آج کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو ان کے نام پر جو ان کے سماج پر دھرم اور جاتی کی مہر لگی ہے شاید وہ کہیں نہ کہیں انہیں کھلی ہوا میں سانس لینے کو مجبور کر رہی ہے ان انسانوں کو سانس لینے میں مجبور کر رہی ہے جو اس دنیا کا حصہ ہے یعنی کی ہماری منوشع جاتی کا حصہ ہے وہ شاید آج کھلے میں سانس لینے کو مجبور ہے کہ اس لیے کہیں نہ کہیں ان کے نام پر دھرم جاتی کی مہر لگی ہے اور وہ اس دھرم کے نام پر اس جاتی کے آدھار پر کہیں نہ کہیں کھلے میں سانس نہیں لے پا رہے ہیں یا اونچے دھرم والوں کے بیچ اونچی جاتی والوں کے بیچ آخر یہ دھرم جاتی بنائی کس نے کس نے اونچ اور نیچ کا فاصلہ رکھا کس نے اوپر اور نیچے فاصلہ رکھا کس نے اونچ جاتی اور کس نے نیچ جاتی رکھی یہ تو سوال اس سے کرنا چاہیے آخر اس میں ان کا کیا دوش جو آج اس پر تارنا کو جھیل رہے ہیں اگر کوئی چھوٹی جاتی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا دوش ہے کہ وہ چھوٹی جاتی میں پیدا ہوا ہے تو اور کوئی بڑی جاتی میں پیدا ہوا ہے تو اس نے ایسی کون سی بڑی بات ہے اس میں ایسی کون سی وکھیات اس نے ایسی کون سی پرسدھی پرابت کی ہے کہ وہ اس جاتی میں پیدا ہوا ہے کیا کوئی الگ خون ہے کیا کوئی الگ شریر ہے کیا کوئی الگ طریقے سے وکشت ہوا ہے کیا کچھ خاص ہے سب ہی کو مٹی سے مٹی سے بنا ہے انسان اور مٹی میں ہی مل جانا ہے یہ بات شاہد دگجوں نے کہی ہے منوشیوں نے کہی ہے اور شاید یہ بات آج کل کے لوگ نہیں جان پا رہے ہیں ان کی وچار دھارہ ان کی سمجھ کہیں نہ کہیں سنکچت ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں چھوٹی ہو گئی ہے شاید وہ جاتیوں کے آدھار پر بڑھ گئی ہے دھرم کے آدھار پر بڑھ گئی ہے ایک بڑی خبر آئی ہے جو میں آپ کو روبرو کرانے والا ہوں لگ بھگ چار سو دلیتوں نے کیا دھرم پریورتن بتائی یہ وجہ جس دھرم میں انسان پیدا ہو آیا آکر اس دھرم میں اسے رہنے کی آزادی کیوں نہیں ہے پھر کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم کھلے میں سانس لے سکتے ہیں ہم کھلے میں شوچ تو کر سکتے ہیں لیکن کھلے میں سانس نہیں لے سکتے ہیں یہ ہمارا بھارت دیش ہے شوچ مکت بناتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کھلے میں سانس لینا نہیں جینا سکھاتے ہیں شوچ مکت بھارت تو چاہیے لیکن کیا ایسے دھرم ویروڈی بھارت مکت بھی چاہیے جو لوگوں پر سے دھرم کی پہرداری ہٹے کہیں نہ کہیں جو لوگ اس دھرم میں جی رہے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے وہ دھر مٹے گجرات میں ہوا انا کانڈ بھلا کسے یاد نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے میں آپ کو اس خبر سے روبرو کرانا چاہتا ہوں اپنے کیمرمن سے گزارش کروں گا ذرا وہ زوم کر کے آپ کو دکھائیں گجرات میں ہوا انا کانڈ بھلا کسے یاد نہیں ہوگا اس کانڈ میں یوکو کوکار سے باندھ کر لوہی کی روڈ سے پیٹا گیا تھا اور کام گوھر اکشکوں نے کیا تھا گوھر اکشک جو کی گوھر ماتا گوھر کو ماتا مانتے ہیں اور بڑا ہی پشو وہ ایک دم ہی شانت پربھاو کا پشو ہے اور ماننا بھی چاہیے بڑا ہی شانت ہے اس کانڈ کے بعد سڑک سے سنسط تک سب ہی نے اس کا جم کر ورود کیا سرکار پر جم کر نشانہ سادہ تھا اس کانڈ کے بعد اور بھی کئی کانڈ ہوئے جس میں خاص صور پر دلیت اور مسلم کمیونٹیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں پہلو کھان کا کیس تو سب ہی جانتے ہیں جنہیں گوھر اکشکوں نے اتنا مارا تھا کہ مار کھانے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی اور سب سریاں کیا گیا تھا اس کے بعد اب یہ معاملہ پھر چرچہ میں ہے دراصل اونا میں دلیتوں نے دھرم پریورتن کر کے بہت دھرم اپنا لیا ہے اور یہ کئی پریواروں نے کیا انہوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر بہت دھرم اپنا لیا ہے اونا کے سام دیالہ میں پولیس کی کڑی سرکشہ کے بیچ کئی دلوں نے بہت دھرم کی دکشہ لی اس بارے میں قریب چار سو دلیتوں نے بہت دھرم اپنایا ہے اس بارے میں سوال کرنے پر جواب میں دلیتوں نے کہا کہ انہیں مندر جانے نہیں دیا جاتا تھا اونا کانڈ کے ایک پیڑت جو کی رمیش سرویہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ نیائے نہیں ہوا ہے جو آروپی ہیں وہ زمانت پر ریہا ہو گئے ہیں اور سرکار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے بہت دھرم سویکار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کا دوسرا جنو ہے اور ہم اس سے کافی خوش ہیں آپ کو بتا دے کہ جولائی دو جار سولہ میں کئی لوگوں کو گور اکشکوں نے جم کر پیٹا تھا اور یہ سب گائے کے نام پر ہوا تھا اب اس کانڈ سے پیڑت اور شبد لوگوں نے ہندو دھن چھوڑ دیا ہے اور بہت دھرم اپنا لیا ہے ظاہر ہے جب بات جان پر آ جائے گی تو انسان اپنی جان بچانے اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے دھرم سے زیادہ اپنی جان کو ہی تبچھو دے گا کچھ تو مجبوریاں ان کی رہی ہوں گی جو سماج انہیں نہیں سمجھی ہوں گی آنکھے کیسا بھی دردی یہ سماج ہے جو انسان ہو کر انسانوں کی مجبوری کو نہیں سمجھتا ہے آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ آنکھے اس معاملے میں کیا کیا ہوا تھا گجرات کے انہا کان کو بھلا کون بھول سکتا ہے چاہ دلیتوں کو ایک کار سے باندھ کر ارد نگن کر کر ان کی بیرہمی سے پٹائی لگائی گئی تھی کہیں نہ کہیں جب یہ کانڈ ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں انسانیت شرم سار ہوئی تھی کہ آج کل اور یہ سوال بھی اٹھتے بلکہ دلیتوں میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ تک کہا تھا آخر جب اگر یہ گوہ ماتا بولتے ہیں تو گوہ گائے کے مر جانے پر اسے اٹھاتے کیوں نہیں ہیں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو چھبنے والی ہیں لیکن ستے ہیں آخر ان میں اس کا کیا ان کا کیا قصور ہے جو اس سماج کے لوگ ہیں جو دلیت سماج کے لوگ ہیں آخر سماج انہیں کیوں الگ نظریے سے ناپتا ہے کیوں الگ نظریے سے دیکھتا ہے کیا یہ صحیح ہے ہم چاند پہ پہنچنے کی بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں تو پھر کیوں ایسی گھٹنائیں آتی ہیں جو انسانیت کو جگجور دیتی ہیں جو ان پریواروں نے چار سو دلیتوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا ہے آخر کیا مجبوریا رہی ان کی آخر کیا یہ اپنے دھرم میں گھٹن محسوس کرنے لگے ان کا درد وہی سمجھے گا جو انسان ہوگا یا جو انہیں دوسرے دوسرے نظریے سے نہیں دیکھتا ہوگا کیونکہ ان کا درد سمجھنے کے لیے ایک دھرم کا چشمہ اتار کر دیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے اور جو آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کیونکہ آج وہ مان سکتا ہو چلی ہے شاید انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے دھرم دیکھ کر کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے دھرم دیکھ کر کسی پہ اتیچار نہیں کرنے چاہیے بلکہ جس نے گلت کیا ہے وہ سبھی ایک برابر ہے جو اپرادی ہے وہ سبھی ایک برابر ہیں کوئی دھرم نہیں کوئی جاتی نہیں لیکن اگر کوئی بے سہارہ ہے کوئی مظلوم ہے کسی کو مدد کی گواہار ہے تو ظاہر ہے اس کی بینا جاتی دھرم پوچھے بینا اس کی مدد کی جانے چاہیے شاید انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے میں بھی ہی سوچتا ہوں اور شاید آپ بھی ہی سوچتے ہیں لیکن ان گھٹنا سے کہیں نہ کہیں یہ سماج یہ بےہتی آد ہوا ہے اور ان گھٹناوں سے پریشان ہو کر جب ان کے دھرم ان کا دم گھٹنے لگا ان نے اپنے پریواروں کے اپنے بچوں کی اپنے پریوار اپنی عورتوں کی اپنی بیوی بچوں کی جب جان کا خطرہ کہیں نہ کہیں انہیں گھٹن محسوس ہونے لگیا اور انہوں نے اپنے پریوار کو سرکشت رکھنے کے لئے فیصلہ اٹھایا تو ظاہر سی بات ہے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخر ہمارے دیش کی استثیت کیا ہے جو بےہد ہی سوچنے والی بات ہے ظاہر سی بات ہے آپ بھی سوچئے گا اور آس پاس جو رہ رہے ہوں لوگوں سے کہیں نہ کہیں انسانیت کے ناتے ضرور اچھا بیوار کیجئے گا جو ظاہر سی بات انہیں ایسا کرنے پر مجبور نہ کیے جائے کم سے کم انہیں پابندی کھلے میں شوچ کرنے کی تو کہیں نہ کہیں کھلے میں سانس لینے پر تو پابندی نہ لگائی جائے یہ بات سوچئے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے ضرور اچھا بیوار کیجئے گا کیونکہ اچھا بیوار انسانیت کا پہلا دھرم ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی بار پھر آپ سے ہوگی ملاقات دیجئے ازازت نمشکار موسیقی موسیقی